موسیقی سانہیں مارڈل ٹاؤن میں مبینہ ملوث افسران کے مزے ختم وزیراعظم عمران خان کا وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار سے ٹیلی فونک رابطہ سانہیں مارڈل ٹاؤن میں ملوث افسران کو عہدوں سے ہٹانے کا حکم دے دیا عمران خان نے وزیراعلا کو ٹیلی فون پر ہدایات جاری کی وزیراعظم کا طاہر القادری سے بھی رابطہ انصاف کے حصول تک ساتھ دینے کی یقین دہانی موسیقی سانہیں مارڈل ٹاؤن میں مبینہ ملوث افسران اس وقت کہاں ہیں لاہور نیوز نے کھوج لگا لیا سابق آئی جی پنجاب مشتاق سکھیرہ بیفاقی موتسپ ٹیکس کے عوضے پر رہے سابق دی آئی جی آپریشنز رانہ عبدالجبار اس وقت این ایم سی کورس پر ہیں جبکہ ایس پی مارڈل ٹاؤن تاریخ عزیز اب ایس ایس پی ڈسپلنڈ ان انسپیکشن ہیں ایس پی موبائل عبدالرحیم شیرازی ایس پی سی آئی اے کے اہم عوضے پر فائز ایس پی سلمان علی خان حال ہی میں او ایس بی بنے انسپیکٹر آمیر سلیم مرسواق تیسے چو شمالی چھاؤنی انسپیکٹر رزوان قادر انچارج انویسٹیگیشن رنگ محل ہیں سن ہے مارڈل ٹاؤن کے پردے کے پیچھے کون ہے سامنے لائے جائے ایسری برادران سمیت بارہ سابق وزراء کو پوچھ گئے اس سے بھی آزاد کر دیا بیریرز ہٹانے کے لئے کمانڈوز اور شوٹرز کس نے بھیجے اگر پولیس کے سربراہ کو طلب کیا جا سکتا ہے تو پنجاب حکومت کے سربراہ کو کیوں نہیں تاہر القادری کی پریس کانفرنس ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ جانے کا اعلان وفاق میں بڑے پہمانے پر افسران کی اکھار پچھار ای ڈی خاجہ آئی جی موٹروے پولیس تائینات امیر زلفقار کو اسٹیبلشمنٹ ڈیویجن ریپورٹ کرنے کی ہدایت امجد جاوید سلیمی کمانڈنڈ نیشنل پولیس آکیڈمی تائینات میجر ریٹائیڈ آزم سلیمان ویفا کی سیگرٹری موسمیاتی تبدیلی تائینات معظم جا انساری کمانڈنڈ افسی مقرر شہر میں روزانہ کی بنیاد پر ٹرافک قوانین کی خلاف ورزیاں سیف سیٹی آتھارٹی کا تحلقہ خیز ڈیٹا لاہور نیوز نے حاصل کر لیا روزانہ ٹرافک کی ایک لاکھ سے زائد خلاف ورزیاں ریکارڈ دوسرے اجلا سے آئی گاڑیاں بھی خلاف ورزیوں میں شامل شہر میں جگہ جگہ احتجاج سڑکوں پر دن بھر مظاہرین کا قبضہ رہا پاک عرب ہاؤزنگ سوسائیٹی کے متاثرین کا ٹاکر نیاز بیگ پر احتجاج ناجائز سالانوں اور ٹال پلازوں کے خلاف مزدہ ایسوسییشن کا درجمتہ چاک پر دھرنا حکومت کو مطالبات کی منظوری کے لیے ایک مہا کی ڈیڈ لائن ڈیف کرکٹرز کا مطالبات کی منظوری کے لیے لیبرٹی چاک میں مظاہرہ سکالرشپ نہ ملنے پر قرضافی اسٹریڈیم کے باہر پنجاب بھر کے کوچز کی نارے بازی بی ایس پی اور پیک پارٹنر سکولوں کو فنڈز کی عدم ادائیگی کا معاملہ آل پاکستان پرائیوٹ سکول ایسوسییشن کا یاکم اکتوبر کو پریس کلپ کے باہر دھرنے کا اعلان صدر ایپسا شبیر حاشمی کہتے ہیں فنڈز نہ ملنے سے ایک لاکھ اساتیزہ فاکوں پر مجبور ہیں دھرنے میں پانچ سو سکولوں سے بچے اور اساتیزہ شریک ہوں گے بڑتی مہنگائی میں محکمہ اکسائز عوام پر مزید بوجھ ڈالنے کو تیار پنجاب میں پراپرٹی ٹیکس میں دس فیصد اضافہ کرنے پر غور موٹسائیکل پر لائف ٹائم ٹوکن ٹیکس بارہ سو سے دو ہزار کرنے کی تجویز گاڑیوں پر دس سے پندرہ ہزار روپے تک لائف ٹائم ٹوکن ٹیکس لگانے کی تیاری محکمہ اکسائز نے تجاویز حکومت کو ارسال کر دی مہنگائی کے بھمر میں پھنسے غریب آدمی کے لیے نیا گھر بنانا بھی مشکل فیکٹری مالکان نے سیمنٹ کی بوری 80 روپے مہنگی کر دی سیمنٹ بیک کی کیمر پانچ سو بیس سے بڑھا کر 600 روپے مقرر سیمنٹ ڈیلرز اسوسییشن نے اضافہ بلا جواز پرار دے دیا امران خان قوم کے ووٹ چوری کر کے اقتدار میں آئے نئے پاکستان کا نعرہ لگانے والوں نے گیس مہنگی کر دی حمزہ شہباز شریف چودہ اکتوبر کو انشاءاللہ شیر کی فتح ہوگی عوامی خدمت کامشن مسلم لیگ نون جاری رکھے گی شاہد خاقان ابباسی لیگی رہنماؤں کا شاد باغ میں انتخابی مہن سے خطاب جیل روڈ کے سرویس روڈ سے شو رومز کی گاڑیوں کو ہٹایا جائے ہائی کوٹ کا حکم سرویس روڈ اور پوٹ پار ٹرافک کے لیے مکمل بہال کریں جیل روڈ پر آپریشن کریں جسٹرس علی اکبر قریشی کا اے سی سی ٹی کو حکم یاکم اکتوبر کو عمل در آمد کی ریپورٹ بھی طالب اورنس ٹرین اور میٹرو بس کے لیے پنجاب یونیورسٹی کی گراؤن مختص کرنے کا معاملہ ہائی کوٹ کی تینوں کنسٹرکشن کمپنیز کو گراؤن بہال کرنے کے لیے ایک ماہ کی محلت کنسٹرکشن کمپنیز نے گراؤن کے خرائے قیمت میں چوبیس لاکھ روپے کا چیک عدالت میں جمع کروا دیا عام شخص ہو یا پولیس والا قانون سب کے لیے برابر پولیس اہلکار اور وارڈنز ہیلمٹ پہنے ورنہ سالان ہوگا جسٹس علی اکبر قریشی نے حکم جاری کر دیا ڈی آئی جو آپریشنز کو عامل درامت کرنے کا حکم ہیلمٹ قیمتوں میں اضافہ زلی انتظامیہ کا ایک ایکشن ڈی آئی افسران کی میکلڈ روڈ کے تاجروں سے میٹنگ تاجروں کی لوکل ہیلمٹ پانچ سو روپے اور امپورٹڈ ہیلمٹ ایک ہزار ایک سو پچاس روپے میں فروک کرنے کی یقین دھیانی ہیلمٹ کی قیمتوں میں اضافہ ہائی کوٹ میں چیلنج عام آدمی کو مفت اور مارکیٹ سے سستے ہیلمٹ کی دستیابی یقینی بنانے کی استعداد سرکاری محکمے مالیاتی دسپلن پر عامل درامت یقینی بنائیں نظم و ضبط کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف محکمانہ کارنبائی کی جائے کوائد و ضوابط کی خلاف ورزی برداشت نہیں کی جائے گی وزیر اعلیٰ پنجاب کا کابینہ کی سٹینڈنگ کمیٹی برائے فائنانس کے اجلاس سے خطاب صوبائی وزیر خزانہ کا صوبے کی مالی حالت پر عدم اتمنان سابق حکومت دکھاوے کے بجٹ دیتی رہی سو اور ارب روپے کے بقایا جات ورسے میں ملے وزیر خزانہ پنجاب حاشم جوان بخت کی میڈیا سے گفتگو پنجاب حکومت کا 80 فیصد بجٹ جاری اسکیموں پر خرچ کرنے کا فیصلہ بجٹ 10 اکتوبر کو اسمبلی میں پیش ہوگا اس وقت تھانوں میں کرپشن اور نا اہل افراد دونوں ہیں ایف آئی آر کے اندراز میں وقالہ کی مشابرت شامل ہو تو صورتحال بہتر ہوگی ہم نے کرپشن فری معاشرے کے قیام کے لیے کام کرنا ہے حکومت بزنس مین فرنڈلی پالیسیز بنانے پر کام کر رہی ہے ویفا کی وزیر قانون فروغ نسیم کا پی سی ہاٹیل اور لاہو چیمبر میں تقریب سے خطاب اینٹی وہیکل کار لیفٹنگ سٹاف کی بڑی کار روائیاں لاہور کارچوری گینگ کے چار اشتہاری ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا ملزمان کے قبضے سے دو کروڑ تیراسی لاکھ روپے مالیت کی بیس گاڑیاں برامد ایف بی اینٹی کار لیفٹنگ آتف حیات کی پریس کانفرنس پنجاب ایمرجنسی سروسیز ریسکیو کے اٹھائیس میں کوٹ کی پاسنگ آؤٹ ریڈ آٹھ سو نواسی اہلکاروں نے تربیت مکمل کی انسانی خدمت کے جذبے سے سرشار اہلکاروں کا پیشہ ورانہ تربیت کا عملی مظاہرہ گورنر پنجاب اور ڈی جی ریسکیو نے نمائع کارکردگی دکھانے والے اہلکاروں میں شیلز تقسیم کی جماعت اسلامی کے شعبہ خواتین کے زیر احتمام فلیٹیز ہاٹیل میں ہجاب کانفرنس گورنر پنجاب کی اہلیہ سمیت مذہبی سکالرز اور خواتین کی بڑی تعداد میں شرکت شراقہ نے عورت کی حفاظت کے لیے ہجاب کو لازم قرار دے دیا مقررین کا مغربی تہذیب کی بجائے اسلامی اقدار کے فروغ پر زور ایکسپو سینٹر میں تین روزہ پولٹری ایکسپو کا آغاز ملکی اور بین الاقوامی کمپنیز کے دو سو سے زائر سٹالز لگائے گئے سبائی وزیر حسنین بہادر درشک نے افتتخ کیا بولے پاکستان میں پولٹری انڈسٹری دن بہ دن ترقی کر رہی ہے آسٹریلیا کے خلاف ٹیسٹ سیریز کے لیے قومی فرکٹ سکوارڈ کا اعلان سترہ رکنی سکوارڈ میں سرفراز احمد ایک بار پھر کپتان برقرار ازہر علی فخر زمان امام الحق بابرازم اور عصد شفیق ٹیم میں شامل فہیم اشرف حمزہ رزوان خارس سہیل عثمان شنواری ابباس بھی ٹیم کا حصہ محمد آمیر ناقش کارکردگی پر ٹیم سے باہر محمد حفیظ بھی نظر انداز پہلا ٹیسٹ سات اکتوبر کو عرب امارات میں کھیلا جائے گا اور چڑیا گھر میں نئے مہمان کی آمد نیلگائے کے ہاں بچے کی پیدائش تعداد آٹھ ہو گئی چڑیا گھر انتظامیہ نے امریکی مادہ لامہ بھی خرید لیا تعداد تین ہو گئی موسیقی